اسلام علیکم اس میں ڈیفرنس نہیں ہے اتنی زیادہ جب ٹیکسیز کی برمار ہوگی تو پھر ٹرانزیکشن کیس طرح سے ہوگی تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ پراپٹی کا کربار کرنے سے گریزہ ہیں اور اپنے دوسرے سیکٹر میں اپنی انگریشمنٹ اور اپنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں ایسے میں کیا کیا جائے ایسے ریالٹر میرے پاس جو ٹپس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ریالٹر یا ایسے پراپٹی ایڈوائزر کیا کیا جائے جسے یہ سروائیول ممکن ہو اور دوسرا یہ ہے کہ انویسٹر کے لیے کیا اس میں ٹپس ہو سکتی ہیں اس کے لیے کیا ایڈوائزری ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا سروائیول کر سکیں دیکھیں آپ جس شہر سے بھی ہیں پاکستان میں ہیں یا ایبروڈ سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے پیاروں کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل یہ ہے جو کام ہے وہ کمپلیڈ ہو چکے ہیں ایسی جتنی بھی سائٹس ہیں ان کو آپ رینک کریں اپنے پاس ٹیپ ڈون کریں لکھیں آپ اپنے پاس اور اس کے ریٹس لکھیں اور جو آپ کے بجٹ کے مطابق آ رہا ہے وہاں پہ آپ انواز کرنے کی کوشی کریں وہاں پہ آپ کو کچھ ایڈوائنٹیٹیز ملیں گے مثلا وہاں پہ آپ کو ریجسٹی نہیں کروانا پڑے گا آپ آفیس سے سیمپلی اپنی وہ پرچیز کاردار کوئی بھی اس میں لینڈ ہے پلوٹ ہے یا بیڈنگ ہے آپ اس کو وہاں سے سیمپلی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جب آپ نے سیل کرنا ہے تو سیمپلی وہاں سے ٹرانسفر کروائیں اور آپ سیل کرنے اس میں آپ کو یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی چارجز ہیں یا گورنمنٹ کے ریجسٹی کے جو جتنے بھی اس وقت لوازمات ہیں وہاں سے گزرنا نہیں پڑے گا اور آپ کا جتنا بھی اس میں ڈیفرنس آئے گا وہ نیٹ پروفٹ کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے گا سائیوال کی حد تک اگر بات کی جائے تو سائیوال کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں سائیوال میں اس وقت انویسمنٹ کے اعتبار سے مڈالی رویڈ اس وقت روپ آف دالائین ہے وہاں پہ چار سوسائٹیز ہیں جو رینکی میں ہیں اس میں نمبر ون پہ جو اس وقت جاری ہے ٹرینڈنگ میں میں رینگ نکا رہا ہے ایکچلی آگے پیچھیں ہیں تھوڑا بہت ہی ڈیفرنس ہے اس میں چاروں کو میں بیسی بتا دیتا ہوں آل رزاک رویل ہے جیون سیٹی ہے ٹھیک ہے جی آل رزاک رویل کے تقریباً ساڑھے نو لاک دس لاک رپے پر مرلہ اس وقت ریٹ چاہ رہے ہیں انسٹرورمنٹ کے کیش پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس کے ساتھ مل جائے گا ہو سہتا ہے آپ کو نو کے لجوان پر مرلہ آپ کو پلار سے ہے وہاں پہ مل جائیں جیون سیٹی کے آل مو سیم اس میں ریٹس ہیں اور جیون سیٹی جو ہے وہ اس میں سیمن فیزیز ہیں وہاں پہ آپ اچھی سیل پرچیز کر سکتے ہیں مثلا وہاں پہ جو فیز سیمن تھا وہ تو انسٹرورمنٹ پہ ابھی شروع ہوا تھا وہاں پہ اچھا موقع تھا آپ انگراج کر سکتے تھے ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں جو ابھی پلارٹ اپنا چھوڑنا چاہتے ہیں کسمر جن سے اپنی انسٹرورمنٹ کا بندبس نہیں ہو پا رہا وہاں پہ آپ مارکٹ سے ڈون سکتے ہیں پلارٹ یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ پانویو ہے پانویو کا تقریباً آلماست دس سے گیارہ لاکھ رہ پر مردہ بارہ لاکھ رہ ملہ ریٹ ہے وہ اچھی سائٹ ہے پھر اس کے بعد رتی گارڈن ہے وہ بھی بہت اچھی سائٹ ہے یہ ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ آفیس سے ٹرانسفر کروائیں اپنی انگسمنٹ کریں اگر انسٹرورمنٹ میں مل رہا ہے اگر انسٹرورمنٹ میں نہیں مل رہا تو آپ جیسے بھی مل رہا ہے آپ کو پورے کیسے مل رہا ہے وہاں پہ آپ کیسے پیوزٹ کر کے اپنے نام ٹرانسفر کروائیں اس کے چارجز دیں اور آگے کسٹمر کو کسٹمر کروائیں اور آگے کریں ان تمام ٹونز میں گروہت ہے جی ٹی روڈ کے اوپر الفجر گارڈن اچھا ہے کنسٹرکشن یہ اس کا بھی سٹارٹ ہونے والا ہے یہاں پہ آپ گربن نا شروع ہو رہے ہیں یہ اچھی سائٹ ہے آٹھ لاکھ رپے کمپنی ریٹ ہے اپر مارکری میں آپ کو ساڑھے چھ سات لاکھ رپے میں پلار مل جاتا ہے اور رویل آرچرڈ ہے وہ بھی تقریباً اچھی سائٹ اس وقت بن گئی ہے وہاں پہ ڈی پی ایس کا کیمپ پر چلا گیا سچنا وہاں پہ بھی کافی ہو گئی ہے رہنے کے لیے اچھی سائٹ ہے پھر رویل پام ہے رویل پام بھی اچھا ہے وہاں پہ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے گیانہ لاکھ بارہ لاکھ رپے ریٹ ہے دس ملے کے جو پلارٹس ہیں وہ تقریباً ساڑھے نو لاکھ رپے دس لاکھ رپے کی ریٹ میں ہے تو یہ میری آپ کے لیے ایڈوائزری تھی ادایت تھی کہ آپ کام نہ روکیں اگر آپ سیکمنٹ چین کر کے آپ وحیکر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی سیم ہے اگر کچھ نہ کچھ تو پھر ظاہر ہے اپنے سفادل کے لیے کرنا ہے خوش رہیں چینل کو سبسکرائب کریں الوی سٹیٹ کے پیرا فارم سے میرے لائک میں ڈسکرپشن میں نمبر ڈال دیتا ہوں آپ کو کسی بھی ٹون میں آپ کو کچھ مزید تفصیل آ چاہیے یا آپ کو ریٹ چاہیے یا آپ کو پلار چاہیے بیڈلنگ چاہیے مکان چاہیے میرے ساتھ رابطہ کر ستے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں